اسلام علیکم تو رخ صاحب کی ویڈیو آئی ہے اور رخ صاحب کا ویڈیو آیا کہ جو نینو ہے وہ سب کو دو بار سوری کر چکی تھی تو میں نے کہا جناب ان کا یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں ہاف ویڈیو جا کر ان کا رییکشن سٹارٹ ہوتا ہے یا جو بھی کہلیں ان کا ریویو ان کا ریپلائی تو انہوں نے ایڈریس کیا یا مخاطب کیا یہاں پر اگین پروفیسر کو اور انہوں نے کہا کہ جو نینو ہیں وہ بول چکی تھی کہ ستارہ سے سوری بول چکی تھی مامو ساجد سے سوری بول چکی تھی اور اس نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا تھا کہ اسے ان دونوں بہنوں کی جو کانٹروورسی ہے اس کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا اور وہ یہ سب کچھ پہلے ہی بول کے معاملات کو ختم کر چکی تھی اور رخ نے مزید کہا کہ دیکھ لو آج ستارہ نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور تم جو ہو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہو مطلب ستارہ نے بھی تمہیں آئینہ دکھایا کہ اب تم اس ایشو کو لے کر دوبارہ آ رہے ہو کچھ اس ٹیپ کی باتیں کہیں تو میں حیران ہو گئی کہ ستارہ نے کہا کیا انہوں نے سمجھا کیا اور یہ کر کیا رہے ہیں خیر میں آپ کو یاد دلاتی ہوں روک ستارہ نے یہ کہا کہ جس خاندان کے لوگ اٹھ کر ان پر باتیں کر رہے ہیں تو اسی خاندان سے وہ بھی ہیں اگر وہ بھی چاہیں تو یہاں پر آ کر بہت ساری باتیں بول سکتی ہیں یا بلوا سکتی ہیں جیسے آپ کی چھوٹی ماں کرتی آئی ہیں یا آپ کی مسز نے کیا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کریں گی کیونکہ پھر ان میں اور آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اور ظالم اور مظلوم یہاں پر برابر ہو جائیں گے تو پھر حساب کتاب کیسے ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ صرف اتنا سا بول دینے سے جو نینو ہیں وہ گھبرا گئیں یا پھر چھوٹی ماں ڈر گئیں اور چھوٹی ماں نے کہا نینو بھئی سائیڈ لائن لگ جاؤ اور پتلی گلی سے نکل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستارہ ہے جس طرح آسمان پر ایک سٹوری لے کر آ گئی تھی کہیں پھر یہاں پر بھی اپنے چینل پر بھی کوئی نیا آسمان جو ہے وہ اوپن نہ کر دے سٹوریز کا جو خاندانی ایک کھچڑی ہے تو پھر سب کا موں چھپانا مشکل ہو جائے گا کچھ اس طرح کی چیزیں مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے سمجھی ہیں مجھے نہیں لگتا ستارہ نے پروفیسر کو کوئی میسج دیا ہے بلکہ ستارہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے باتیں کی ہیں اور مجھے لگتا ہے جو تیر ہے وہ ٹھیک نشانے پر جا کر لگا ہے اس لیے آپ فٹ سے جھٹ سے ویڈیو لے کر آ گئے اور آپ نے کہا کہ جو نینو ہے وہ سوری کر چکی تھی تو پھر تین چار دن سے اتنا اچھل کیوں رہی تھی کہ کیس ہوگا اور وہ بہت خوش ہوگا اور مطلب خود کا جنڈر وہ میں کروں گا میں رہوں گا کر کے کیا کر رہی تھی عجیب و غریب برکتیں پھر کل آ گئی تھی برش لے کر پروفیسر بن کر اور اس نے کہا تھا کہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو بھی پکچرز آئیں وہ ریال یا فیک اسے نہیں معلومنی چیزوں کے بارے میں اور بڑی بڑی باتیں کی تھی تو جب سوری کر چکی تھی تو سوری کر کے چپ بیٹھی رہتی پھر کیوں آئی دوبارہ سے اور جو ایک چیزیں ہیں وہ کہہ تو یہ رہی تھی کہ کسی سے لینا دینا نہیں ہے لیکن جو اس کا ایک انٹینشن تھا وہ یہاں پر بہت زیادہ کلی ارتا لیکن مجھے لگتا ہے ستارہ کی ویڈیو کے بعد اس کو ڈوز مل گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ڈوز جو ہے بڑی باتی کو بھی ملی ہو کیونکہ ستارہ نے کہہ دیا کہ ایک ایک خاندان کے سب لوگ ہیں جس خاندان سے تم ہو اس خاندان سے میں ہوں تو بھئی اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر میں بھی سکتی ہوں تو مجبور مت کرو اور زیادہ پریشان مت کرو جیو اور جینے دو تو مجھے تو یہ میسیج سمجھ آیا آج آپ نینو کا جو سوری ویڈیو ہے اس کا جو ایک کیا بولتے ہیں اولڈ میموری لے کر آگے خیر جناب لگے رہیں اللہ حافظ